الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ وعلا آلی سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سبحان 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 اللہ میری عمر مدین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 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 بنا دیا گر گئی سرکار مچے تے کر کر کے سرکار مچے تے کر کر کے میری نیرے مہاں دیا گر گئی سرکار مچے تے کر کر کے ماشاءاللہ میں چل وزی فیر نہیں کی تے لوگوں میں چل وزی فیر نہیں کی تے کوئی کی تے ہو دے کمایا نہیں میں چل وزی فیر نہیں کی تے کوئی کی تے ہو نہیں کمایا نہیں بس بس اللہ دیا سو ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 تین موسیقی 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 سبحان اللہ سلامت روئے رومہ کے معافی خطیب جامعہ مرسد حاضر عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا حافظ زہیر آمد نقشوندی صاحب چشتی صاحب ماشاہ عزینت معافی جناب حضرت مولانا نصیر آمد چاند صاحب جناب محترم حاجی محمد یاکوب کلانی صاحب سیت محمد اسگر صاحب جناب محمد شاہد حسین گجر صاحب حاجی محمد انور رحمانی صاحب ملک محمد فیض صاحب اور دیگر موزدین شہر موزدین علاقہ برادران اسلام برادران طریقہ برادران محبت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ عزیم و شان بلاد کانفرنس نبی مکرم شفی معظم سربر سربران دلبر دلبران سبحان اللہ مونے سے بے قسان سربر عالمیان نبی مکرم شفی معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ساہب یکرام وراک سید لولاک احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و رفعت بیان کرنے کے لئے حافظ آباد کی اس مرکلی جامعہ مسجد کے اندر انتہائی تو اس کو اعتشام سے نقاط پذیر ہے میں اس مسجد کی مجلس منتظمہ کو سمیم قلب سے حدیعہ تبریق و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم محبتوں کے اس تسلسل کو ہمیشہ جاری رکھے اور ہر شب یہ جو روحانی رزق کا دسترخان سجدہ ہے یہ سجدہ رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکار جمیلہ ہوتے رہے اور مسلمانوں کی روحوں کو بالیدگی ملتی رہے برادران اسلام آج کی اس خوبصورت کانفرنس میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ بڑا خوبصورت موضوع ہے سب سے اللہ ہمارا نبی سب سے اللہ ہمارا نبی یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر میں نہیں نبادی آسل زیادہ 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 حضرت جسد محمد کرم شاہ علیہ رحمت اللہ تعالی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ امام 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 ابو حنیفہ نہیں نبی مقدم صلی اللہ 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 نہیں ہوتا اور اس کا احادہ نہیں ہو سکتا سبحان سبحان اللہ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے مستند سورس وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس سبحان اللہ جس کے تعرف میں اللہ قریب نے ارشاد فرما دیا یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جو اس میں شک کی جگہ نہیں اس کے اندر متقین کے لیے سامان وصل موجود ہے ہدایت کا سامان موجود ہے حضرات محترم اگر آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو قرآن مقدس کا حرف حرف ویسے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کی ندر سرائی کر رہا ہے بہت سارے فرامین ایسے ہیں جو بلکل واضح انداز میں نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ کی سیادت قل سیادت قل امامت قل شرافت قل عظمت قل بیان کرتے ہیں بہت ساری آیات ایسی ہیں حضرات محترم حضرت ذل کفل کو بھی بھیجا ایسی ہیں وہ پربردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فرمائے اب امام ارسل نا کا اللہ رحمت مل عالی فرمائے اور میرے مہمو جرامی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حضرات محترم ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کریم بادو لا شریک یکتہ ہے یگانہ ہے باجب الوجود سمد ہے بین آد لا شریک لا زبال اس کیسا کوئی نہیں اس کا سانی کوئی نہیں اس کا ہم سر کوئی نہیں اس کی برافری کرنے والا کوئی نہیں اللہ کریم کی دات جرامی ہر قسم کی شرق سے منظر ہے مجل اللہ ہے مجر کا ہے مصفہ ہے مہدر ہے مبر ہے پاک ہے حضرات محترم وہ پرور بگار عالم جو لا شریک اور واحد ہے وہ جب اپنے نبی اکدر صلی اللہ خدا نے صلی اللہ کی شام کو بیان فرماتا ہے تو باوجود واحد دونے کے اللہ کریم اپنے لئے واحد کا سیغہ استعمال نہیں فرماتا بلکہ اپنے لئے جمع کا سیغہ استعمال فرماتا ہے فرمایا وما ارسل لہ کہا اللہ رحمت اللہ سلمایا ہے میرے محبوب اکرامی ہم نے آپ کو ساری کائنا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے پوری کائنا کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے کوئی ایک ملک کے لئے کوئی ایک خطے کے لئے نبی بن کے آیا کوئی کسی زمانے کے لئے نبی بن کے آیا کوئی کسی زمانے کے لئے لیکن جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ کریم نے زمان و مکان کی حد بنیا ختم کر دی مصطفیٰ 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 تمام کائنات کے لئے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے رحمت مصطر ہے اس کا مطلب بہت گیادہ رحم فرمانے والا تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات یہ محمد مصطفیٰ کی محتاج ہیں اور میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محتاج کائنات کی بولی سمجھ ہے تو کائنات کی ہر چیز یہ کہے گی سب سے اولا ہو آدم آران نبی سب سے با آدم آدم آران نبی حضرات محترم اللہ نے ہر چیز کے لئے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت منا کر کے بھیجا ہے اور اب بھیجنے والے کی عنایت دیکھیں مہربانی دیکھیں بھیجا بھی ہے تو تذکرہ کی سنداز میں فرما رہا ہے حضرات محترم نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سید آمین صلی اللہ علیہ کے گھر کو دینت بخشی میری شریف لائے اس چیز کو کیسے بیان کیا جا رہا ہے فرما اللہ اکسیم بیہاد الملد وان تحیل بیہاد الملد فرما میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں اور لوگوں سن لو میں شہر مکہ کی قسم صفا کی وجہ سے نہیں اٹھا مروا کی وجہ سے نہیں اٹھا دا میری جم قسم نے اٹھا رہا تو پھر قسم کی وجہ کیا ہے فرما یا وان تحیل بیہاد البلد فرما یا میرے محبوب گرامی میں مکہ کی قسم شریف اٹھا دا ہوں اس شہر کی گلیوں نے تی تلیوں کے بہت سے لیے ہیں سمار تکبیر نارا اے خوال نارا اے حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نا اکسم بیہاد البلد میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس حال میں کہ تم جو یہاں تشریف فرما ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ جتنا لیٹیچر کائد آپ کے اندر موجود ہے دنیا کی ساری لائبریریاں کھانگھال دیں بڑی بڑی شانو والی حسنیاں یہاں آئی ہیں اسوہین کے سینے پہ لیکن یہ شرف جناب آدم کو حاصل نہیں ہوا یہ شرف جناب ابراہیم کو حاصل نہیں ہوا یہ شرف جناب حضرت یوسف اور جناب یقوم کو حاصل نہیں ہوا یہ شرف نب موسیٰ کو حاصل نہیں ہوا اللہ نے قسم اٹھائی ہو لیکن جب محمد مصطفی پشریف لاتے ہیں تو اللہ ساتھ بھنگاتا ہے میں سہرِ مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اس نے تیری تلیوں کے بوسری لیئے کیا خوبصورت بات کہی تھی پیار والوں نے انہوں نے کہا عرب شریف تو صدق جامان عرب شریف تو صدق جامان تیجی کے سونے تلیوں لائیں بلکہ نال مہاری دیوان تیگرہ خاتمی نفر سلائیں قدم قدم کے سجدے دیوان تیجی کے بکریاں یا بلکرائیاں رونو آسی دوہاں یا دے بے کہ کیوں عربی کے لائے 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 سرکار کیام منتھار کیام سوڑے کیام چشن عید ملاد النبی روزانہ آپ کی اس مسجد میں ملاد مصطفیٰ کا جلسہ ہو رہا ہے کسی عالم نے کسی فاضل نے کسی محقق نے کسی مدقق نے کسی مناظر نے کسی شیخ الحدیث نے کسی شیخ التفیم نے کسی عالم نے آپ کو یہ بتایا ہو کہ آقا کریم کے علاوہ بھی کسی نبی کی آمن پہ اللہ نے ایسے قسم اٹھائی ہو حضرات محترم نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن کے اوپر قسم اٹھائی جا رہی ہے میں اس لیے مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ اس نے تیری تلیوں کے بوسے لیے ہیں اب میں صرف آپ سے یہ چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مکہ نے پہلے دن جب میرے آقا کے قدموں کے بوسے لیے تھے تو تاریخ کون سی تھی مکہ نے جس پہلے دن کو نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے تو تاریخ کیا تھی اتنے جلسے کروا کے ابھی تک تاریخ بھی یاد نہیں ہوئی کیا تھی بولیں بارہ ربیل اول سوچنے کی کیا ضرورت ہے حضرات محترم یاد رکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کی ولادت بارہ ربیل اول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی ولادت بارہ ربیل اول کو ہے اور مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر یہ مستند روایت موجود ہے کہ ہمارے آقا کی ولادت سب بولیں ہمارے آقا کی ولادت ہمارے آقا کی ولادت بارہ ربیل اول کو ہوئی تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا جو اطلاق اور انتباق ہوتا ہے وہ پہلا دن جس کے اوپر اس قسم کا اطلاق ہوتا ہے وہ بارہ ربیل اول کا دن ہے وہ بارہ ربیل اول کا دن ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر حافظہ آباد والے اگر پنڈی بھٹنیاں والے اگر جلال پر بھٹنیاں والے اگر گجنہ والا کے رہنے والے اگر لاہور کے رہنے والے اگر اسلام آباد کے رہنے والے اگر صادق آباد کے رہنے والے اگر مزیر آباد کے رہنے والے اگر پوری کائنات کے رہنے والے لوگ یہ سارے جھنڈیاں لگائیں یہ سارے بینر لگائیں یہ سارے کے سارے احتمام کریں اور پوری زمین سجا دیں تو آپ مجھے بتائیے یہ ساری مخلوق زمین سے زیادہ احتمام کرے تو پھر بھی اللہ کی قسم کا جواب ہو سکتی ہے سبحان اللہ کیا بات ماشاءاللہ اللہ قسم اٹھا کے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمند کی بات کر رہا ہے کہ مجھے قسم ہے شہر مکہ کی اس لیے کہ اس نے محمد مصطفیٰ کی قدم چھو گئے جب اللہ کریم کے اسے تمام کو دیکھتے ہیں بے اللہ کریم قسمیں اٹھا کے فرما دہائے فرمایا اللہ اقسنو بحاد البلد وانتحلو بحاد البلد اور پھر آگے تو ساری کہانی کھول دی فرمایا و والد و ما والد مجھے والد کی بھی قسم ہے اور مجھے اس بچے کی بھی قسم ہے جس کی ولادت ہوئی جس کا ملاز ہوا حضرات محترم آئیے اٹھائیے کندو لیبان شریف آلہ حضرت امام عارفان امام عاشقہ نے ترجمہ فرمایا آپ فرماتے ہیں والد سے مراد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داد کرامی ہے و ما والد سے مراد محمد مصطفیٰ کی داد کرامی ہے اللہ کریم قسم اٹھا رہا ہے مجھے قسم ہے اس کی جس کا ملاز ہوا جس کا ملاز ہوا جس کی ولادت ہوئی حضرات محترم ولادت تو جتنے انسان پیدا ہوئے جناب حضرت آدم علیہ السلام کے سوا مائی حبا کے سوا باقی جتنے انسان پیدا ہوئے سبی کی ولادت ہوئی ہے لیکن مجھے بتاؤ کائنات میں میرے آقا سے شان والی کسی کی ولادت ہوئی ہے سبحان اللہ کسی کی ولادت اتنے شان والی ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حریف وہ شان والی ولادت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکی بھی قدم رکھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے حضرات محترم ساری زمین پاک ہو گئی اور ساری زمین مسجد بن گئی سبحان اللہ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں فرمایا جوئلت لیل اردو مسجدوں وطورا فرمایا میرے امتیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر نماز کا وقت ہو جائے تجھے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں اگر تو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے میرے اوپر میرے رب نے یہ کرم کیا ہے کہ میرے لیے میرے رب نے ساری زمین کو پاک بھی کر دیا ہے اور ساری زمین کو مسجد بھی منا دیا ہے حضرات اتنی شان والی کسی کی ملادت ہوئی ہے کہ قدم دھرتی پہ رکھیں تو پوری زمین زمین کے ہر ہر زرے کو سوغات پاکیزگی مل جائے زمین کا زرہ زرہ پاک ہو جائے یہ تو زروں کے پاس زبان نہیں ہے وگرنا ربی العفل میں ہر طرف سے یہ صدا آئے ہیں سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد محمود کی آمد منصور کی آمد آمد مصطفیٰ فاجدارِ خجمِ نبویر لبائی 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 حضرات موطنم ہر جیز کہیں صدایں ڈرودوں کی آتی رہے گی جنہیں ہم کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا ہے سنتی کو آمد رہ کے میرے آقا گمیل آدم خدا رہے گا خداِ رفن نبی کو آمد لکھے میرے آقا کمیل آدم لبائی سبحان اللہ 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 فرماتا ہے لَا اُقْشِمُ بِحَازَ سبحان اللہ فرماتا ہے فرمایا مجھے قسم ہے زمانہ محبوب کی اللہ اللہ فرماتا ہے مجھے زمانہ محبوب کی قسم ہے وہ حافظہ بات جے گئی سنی مسلمان جب نبی مقنم صلی اللہ اُقْتَانَ عَلَىٰ سلم کی زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے ویسے تو سارے زمانے میرے آقا کریم صلی اللہ اُقْتَانَ عَلَىٰ سلم کے ہیں لیکن یہاں خیر القرون کی بات ہو رہی ہے نبی مقدم صلی اللہ اُقْتَانَ عَلَىٰ سلم کی آیاتِ ظاہری کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی سم اللہ سم اللہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو اس کے ساتھ متصل ہے تو حضرات محترم اللہ فرماتا ہے مجھے محبوب صلی اللہ اُقْتَانَ عَلَىٰ سلم کے زمانے کی قسم ہے حضرات محترم اب زمانے کی قسم تو اللہ کریم اٹھا رہا ہے تو زمانے کا اطلاق کس دن سے ہوگا سبحان اللہ وہ دن اس میں شامل ہے جب چاند دو ٹکڑے ہوا وہ دن اس میں شامل ہے جب دوبا ہوا سورج واپس آیا وہ دن اس میں شامل ہے جب میری آقا کریم صلی اللہ ہوتار آدھے سلم نے پتھروں سے کلمہ پڑھایا وہ دن اس میں شامل ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ اہد پہاڑ ہے یہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں وہ دن اس میں شامل ہے کہ جب میری آقا نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ قریب نے فشتوں کی لائنیں لگا بھی فشتے کتار اندر کتار بھی دیئے بدر میں وہ سارے کے سارے دن اس میں شامل ہیں لیکن پوچھ رہ یہ چاہتا ہوں آغاز کس دن سے ہوتا ہے زمانہ محبوب کا آغاز کس دن سے ہوتا ہے زمانہ محبوب کا آغاز کس دن سے ہوتا ہے بارہ ربی الاول سے نبی محبوب صلی اللہ اللہ علیہ 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 پاک زمانے کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے جب آغاز صلی اللہ علیہ 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 جنابی حضرت عبد المطلی قابع کے اندر موجود ہیں خبر ملی کہ اللہ کریم نے آپ کو پوتا دیا ہیں جناب عبد المطلی گھر میں آئے اور اپنے پوتے کو اٹھایا اور اٹھا کے کعب اللہ ملے گئے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے جناب عبد المطلی کہہ رہے ہیں آئیے سنیے کتنے پاکیزہ کلمات ہیں جو بابا جی عبد المطلی کی زمان کے اوپر جا رہی ہیں سبحان اللہ پوتا اٹھایا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پوتے تو بہت سارے دادے اٹھا اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں لیکن کون سا پوتا ہے سوارے رہی سوارے 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 موسیقی اٹھایا ہوا ہے بات موضوع کے اوپر کر رہا ہوں جناب عبد المطلب اٹھا کے اللہ کریم کے دربار میں اذ کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ 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 آدھا اللہ 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 ترجمہ سنے کیا ترجمہ سنے سبحان اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا لفظ بول کے بتایا یہ خوشی منانے والا بتوں کی بوجہ کرنے والا نہیں اللہ کو ماننے والا ہے سبحان اللہ بھئی کلمات مختلف قسم کے ہیں جو اپنی جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں کہیں ماشاءاللہ استعمال ہوتا ہے کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن بھی استعمال ہوتا ہے کہیں الحمدللہ بھی استعمال ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ لفظِ الحمدللہ یہ کس مقام پہ آپ استعمال کرتے ہیں یہ خوشی کے لیے بولا جاتا ہے آپ کا بیٹا پاس ہو گیا زبان سے کیا نکلا الحمدللہ آپ کا بیٹا صاحبِ اولاد ہو گیا آپ نے کہا الحمدللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنابِ عبد المطلب جو کسی مت کی پوجا کرنے والے رہیں لات کی پوجا کرنے والے رہیں منات کی پوجا کرنے والے رہیں غبل کی پوجا کرنے والے رہیں برد کی پوجا کرنے والے رہیں سوا کی پوجا کرنے والے رہیں کسی پچھا کی پوجا کرنے والے رہیں کسی لکڑی کی پوجہ کرنے والے نہیں اللہ کی عبادت کرنے والے دینِ حنیف پہ قائم ہے دینِ ابراہیمی کے اوپر سبحان اللہ اور خدا کے گھر میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ کریم کو اٹھا کے میرے نبی کو گواہ بنا کے میرے نبی کی آمن پہ خوشی منا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ 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 اعطانی سبحان اللہ آدھا الہلام طیب الاردانی سبحان اللہ سبحان اللہ جناب عبد المطلب کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے یہ پاکیزہ ہتھیلیوں والا بچہ عطا فرمایا ہے اور حافظہ بات کے گئیون سنی مسلمانوں جناب عبد المطلب کی اپروس بھی دیکھو ان کی سوچ کا کمال بھی دیکھو یہی تو وہ ہاتھ ہے جب حضرت مائی حلیمہ کے گھر میں جائیں گے تو یہی ہاتھ ہے جس سے لوگوں کی شفا ملے گی سبحان اللہ جناب حلیمہ کے گھر میں آتی ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ حضرت مائی حضرت مائی حلیمہ کے برکت اتنی مشہور ہو گئی کہ حلیمہ کا گھر ہی بیت و شفا کہلانے لگا مندا بیمار ہو جائے حلیمہ کے گھر میں لے جاؤ جانور بیمار ہو جائے حلیمہ کے گھر میں لے جاؤ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑو معصوم ہاتھ پکڑ کے بیمار کو لگانے کی دیر ہے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں سبحان اللہ نہ آر دیئے نہ پار دیئے دل سرکار دیئے دل ساری سرکار دیئے سحاج دارے ختم نبوہ نبی نبی رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات بابا جی عبد المطلب شکرانہ ادا کر رہے ہیں شکرانہ ادا کر رہے ہیں کون ہیں مشرق ہیں کون ہیں غیر ہیں کون ہیں اپنے ہیں اپنے ہیں اپنے ہیں اللہ کے بھی اپنے ہیں رسول کے بھی اپنے ہیں وہ خوشیاں بنا رہے ہیں الحمدللہ اللہ آتانی حاضر غلامت طیب الادانی میرے دوستو جناب عبد المطلب کی اپروش دیکھو اور سوچ کا کمال دیکھو یہی تو وہ ہاتھ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے بارے میں کل وہی نادل ہوگی اور اللہ کریم فرمائے گا فرمائے اِنَّ الَّذِينَ يُبَایعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایعُونَ اللَّهِ مَاشَاءَ اللَّهِ مابوب جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے وہ تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور پھر فرمایا یَدُ اللَّهِ فَوْقَائِدِهِمْ آم میرے محفوظ میں تو ہاتھوں سے پاک ہوں میں تو جسم و جسمان ہیاتھ سے پاک ہوں لیکن جب کسی ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہنا چاہتا ہوں تو میں تیرے ہاتھ کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں یار یہ بات تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھئے اس کی لذت کتنی ہے جب وہ ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے سبحان اللہ جب وہ ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے لذت تو ان سے پوچھیں جناب فاروق آزم سے لذت پوچھیں جناب عثمان غنی سے لذت پوچھیں جو موجود بھی نہیں تھے میرے آقا نے فرمایا یہ ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے جس کی لذت پوچھنی ہے تو مولا کائدات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے بوچھئے جناب بلال سے بوچھئے جناب ابو حریرہ سے بوچھئے صحابہ کران سے بوچھئے اہلِ بیتِ اتحار سے بوچھئے سبحان اللہ جس ہاتھ کو بابا جی عبد المطلم کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے اللہ نے یہ پاکیزہ ہتھیلیوں والا بچہ عطا فرمایا ہے سبحان اللہ اس کی جب تفسیر کھلی تو ان ہی ہتھیلیوں کے بارے میں اس ہاتھ کے بارے میں اللہ نے فرمایا معبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں یہ میرا ہے بتائیں زمانے میں کسی کو یہ عزاز حاصل ہوا ہے تو پھر مجھے کہنے دی دیئے تیرے نال سوڑیاں تیرے نال سوڑیاں اے میرا لے تیرے نال سوڑیاں اے میرا لے تیرے نال سوڑیاں جیڑے نہیں پہ بول دے اے میرا لے تیرے نال سوڑیاں 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 میں نے کہا جو نہیں بول رہے یہ بیمار ہیں سونیاں وہ آپ کے بارے میں نہیں کہا جا رہا اور بھی تو بیمار ہیں لوگ تو میں نے بیماروں کی بات کی ہے آپ لوگوں کی بات کب کی سبحانہ اللہ اے ویدن لوگی تیرے نال سونیاں اے ویدن لوگی تیرے نال سونیاں تیروں نے بلائے بے نسان سونیاں اے ویدن لوگی سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی عبد المطلب کی بات الحمدللہ اللہ اللہ اقانی حاج الملام طیب الاردانی سبحان اللہ آگے سنیے زمانہ سن لے جناب عبد المطلب کہہ رہے ہیں آ لوگو سن لو میں نے یہ جو اپنا بوتا اٹھایا ہوا ہے میں اعلان کر رہا ہوں کعبے کو گواہ بنا کے اعلان کر رہا ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے اعلان کر رہا ہوں قد سادہ فی المہدی علی الگرمانی میرا یہ بچہ کائنوں کے ہر بچے کا سزار ہے سبحانہ اللہ دل دیار کی آمد سومت کی آمد دل پر کی آمد رہ پر کی آمد مدنی کی آمد ملتار کی آمد تا جرار خجب نبیو تا جرار خجب نبیو تا جرار خجب نبیو تا جرار خجب نبیو سبحان اللہ خد سادہ سبحان اللہ آپ نے زہوری صاحب کو سنا سبحان اللہ آپ نے عاظم کشتی کا کلام سنا آپ نے آدھا حضرت کا کلام سنا آپ نے میاں سب عارف کھڑی کا کلام سنا آج میں بابا جی عبد المطلب کا کلام سنا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ذرا اندازہ فرمائیں ہر دادے کو ہی اپنا پوتا بڑا عزیز ہوتا ہے لیکن جس پوتے کے ماتھے سے ودوہا کی شوائیں نکل رہی ہونا جس پوتے کی ظلفیں واللیل کی تشریح کر رہی ہوں اور پھر مرہوم بیٹے کا بیٹا ہو تو وہ کتنا پیارا ہوگا جناب عبد المطلب کہہ رہے ہیں قد ساد فی المہدی علی الظلمانی قد ساد فی المہدی علی الظلمانی میرا یہ بچہ کائنات کے ہر بچے کا سردار ہے حضرات محترم کیا اپروچ ہے باب عبد المطلب کی یہی تو بات پھر قرآن مقدس نے بھی فرمائی جب کافروں نے کہا تھا لست ورسلا تم تو رسول نہیں ہو تو پھر اللہ کریم نے قرآن کے دل میں توفہ رکھا قرآن کے دل میں فرمایا قرآن دل سے بول دل سے بولا رب کا قرآن فرمایا یاسی حضرات یاسین کیا ہے یا حرف ندا ہے اور سین سے مراد ہے سید کہنے والوں نے غیر پابی مانی زبان سے غیر میاری لہجے سے یہ کہا تم تو رسول نہیں ہو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا اوہ میرے معبوبِ گرامی ان کو کیا معلوم تیری شان جائے یہ تو کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو لیکن میں کہتا ہوں اگر جنابِ آدم علیہ السلام نبی ہیں تو تم جنابِ آدم کے سردار ہو اگر جنابِ نو نبی ہیں تو تم جنابِ نو کے سردار ہو اگر جنابِ ابراہیم نبی ہیں تو تم جنابِ ابراہیم کے سردار ہو اگر جنابِ اسمائیل نبی ہیں تو تم جنابِ اسمائیل کے سردار ہو اگر جنابِ اسحاق نبی ہیں تو تم جنابِ اسحاق کے سردار ہو اگر جنابِ یعقوب نبی ہیں تو تم جنابِ یعقوب کے سردار ہو اگر جناب ایوب نبی ہیں تو تم جناب ایوب کے صدار ہو اگر جنابِ روکفہ نبی ہیں تو تم جنابِ روکفہ کے صدار ہو اگر جنابِ دعوود نبی ہیں تو تم جنابِ دعوود کے صدار ہو اگر جنابِ سلیمان نبی ہیں تو تم جنابِ سلیمان کے صدار ہو اگر جنابِ یہیہ نبی ہیں تو تم جنابِ یہیہ کے صدار ہو اگر جنابِ ذکریہ نبی ہیں تو تم جنابِ ذکریہ کے صدار ہو اگر جنابِ موسیٰ نبی ہیں تو تم جنابِ موسیٰ کے صدار ہو اور اگر جناب عیسیٰ نبی ہیں تو تم جناب عیسیٰ کے سندھار ہو مابو یہ کہتے ہیں تم نبی نہیں ہو تم رسول نہیں ہو میں خدا کہتا ہوں تم سارے نبیوں کے بھی سندھار ہو تم سارے رسولوں کے بھی سندھار ہو سارے تکبیر سارے رسالہ سارے تحقیر سارے حیدری تینوں ملت کیجیا تینوں ملت کیجیا حاصلہ علیہ پیرا شریف تاجدار ختم نبوت تینوں ملت کیجیا تو فرمایا یاسین اے سید اربو اجم سبحان اللہ اے سید الکل اے سید الرسول والقرآن الحکیم مجھے قسم ہے قرآن حکیم سبحان اللہ پہلے جاندار لکب پھر زوردار قسم والقرآن الحکیم مجھے قسم ہے حکمت تینوں والے قرآن کی اِنَّا کا اِنَّا بے شک کَا تُو لَا یقیناً مِنَ الْمُرْسَلِينَ تم تو رسولوں میں سے ہو سبحان اللہ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اُڑائی ہوگی حضرات محترم جب غلاموں نے قرآن مقدس کی یہ تصریحات پڑھیں قرآن کے دل کی یہ آواز سنیں تو پھر وہ گلی گلی بول کے کہنے لگے اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی کیر سے میرے سکھار ہے جیسے میری سکھار ہے ایسا نہیں کوئی کیسے میری سکھار ہے جیسے میری سکھار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں سبحان اللہ ویسے بابا جی عبد المطلب کی بولی اور قرآن کی بولی یہ کہتے ہیں قد ساد فی المہد علی الغلمانی یہ سارے بچوں کا سردار ہے یہ سارے بچوں کا سردار ہے قرآن کہتا ہے یہ ساری کائنات کا سردار ہے یہ ساری کائنات کا سردار ہے حضراتِ محترم تو فرمایا والاس مجھے قسم ہے زمانہِ محبوب کی مجھے قسم ہے زمانہِ محبوب کی سبحان اللہ مجھے قسم ہے زمانہِ محبوب کی مجھے قسم ہے زمانہِ محبوب کی ایک موقع پہ کافروں نے کہہ دیا ان کو نبی بغیرہ کوئی نہیں بنا کے بیچا گیا یہ خامخواہ دائیں بائیں کی باتیں کرتے رہتے ہیں اچھا جی اس کے جواب میں پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فرمایا اللہ مرکا اللہ مرکا اے میرے معبوبِ گرامی مجھے تیری جندگی کی قسم اللہ مرکا انہم لفی سکراتے ہیں یا معبوب معبوب تم تو بلندیوں پہ ہو تم تو رفتوں کے مالک ہو تم تو سکمتوں کے مالک ہو تمہیں تو میں نے خدانوں سے نواد آئے تمہیں تو میں نے بے سمار علمتوں سے نواد آئے یہ لوگ ایسے ہیں جو خامخواہ نشے میں ٹامک تویاں مار رہے ہیں لیکن قسم کیا ہے لام روکا یعنی لہیاتو کا مجھے تیری زندگی کی قسم مجھے تیری مجھے تیری زندگی کی قسم اے جانے جہاں مجھے تیری جان کی قسم مجھے تیری زندگی کی قسم حضرات محترم آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے زیرت لوگ تشریف فرما ہو دانان لوگ تشریف فرما ہو بڑے لکھے لوگ تشریف فرما ہو بھئی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے سبحان اللہ زندگی کا پہلا دن کون سا ہے آپ کی زندگی کا پہلا دن کون سا ہے تسری اپنی ساری حیاتی دی گل سناؤ تسری کہنا ہے جدو اممہ دی چھولیش رہے ہیں تو میں نے کوئی نہیں پتا اتھوں کم شروع ہوندہ ہے جدو اممہ دی چھولیش آئے ہیں اتھوں کم شروع ہوندہ ہے میں نے تو نہیں پتا لیکن کم اتھوں شروع ہوندہ ہے کم اتھوں شروع ہوندہ ہے حضرات محترم بس بلا تشبیح بلا تمشیل سبی ماں کی گود میں آئے سبی کو زندگی ملی لیکن نبی مکردم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی مقدس زندگی ہے کتنی شرف والی زندگی ہے کہ اللہ کریم میں ساتھ فرماتا ہے خرمائے اللہ عمروں کا اے معلوم مجھے تیری زندگی کی قسم اب عجیب بات یہ ہے کہ جن کی ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے گزرتی ہے وہ بھی نبی کو اپنے جیسا کہنا چاہتے ہیں حضرات مہترم ان لوگوں کے لئے کہوں گا اے معلوم مجھے تیری زندگی ہے موسیقی 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 اگے سنی ناسی اگے سننے ساں آفظہ بات دے خطیب بڑے سریلے اندھریں گے آج پتا چلے ایتے سامعین بڑے سریلے موسیقی موسیقی مرائے رسالہ مرائے حیدری دا جدائے ختم نبو موسیقی 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 سبحان اللہ یہ بڑا لطیف نعرہ ہے سبحان اللہ یہ بڑا لطیف نعرہ ہے اس کی معنویت کے اوپر ضرور توجہ رکھنا سبحان اللہ لبائک جو ہے نا یہ اصل میں ہے علبو لاکہ البابین اس کی پوری عبارت بنتی ہے علبو لاکہ البابین یا رسول اللہ مطلب کیا بنے گا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا اگر ایک دفعہ آپ مجھے یاد فرمائیں گے نا میں دو دفعہ جان دینے کے لئے مرضا ہوں اس لئے جتنا اس کے اندر جذباتیت ہے جتنی اس کے اندر صداقت ہے جتنی اس کے اندر محبت اور الفت اور چاہت ہے اتنی اس کے اندر نزاقت بھی ہے کہ بات کس ہستی سے ہو رہی ہے اس وقت عدب کا دامن بھی ہاتھ میں رہے اور سینے میں تھنڈ پڑ رہی ہو اس لئے کہ آپ مخاطب کس سے ہو رہے ہیں آپ بات کس سے کر رہے ہیں تو حضرات محترم اللہ نے فرمایا لام روکا مجھے آپ کی زندگی کی قسم مجھے آپ کی حیات کی قسم تو چونکہ میرا موضوع ہے سب سے اولہ وعالہ ایک جزی اس کے اوپر ارز کر دیتا ہوں حضرات محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دنڈگی ساری حیات میں مثال ہے لیکن علمہ یاد کرو جب اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حریم ناز میں بلایا حریم کبریاں میں بلایا حضرات محترم جناب جبریل امین خادم بن کے حاضر ہوئے براک بطور سواری لائے گئی اور ایک مقام پہ جناب جبریل بھی پیچھے رہ گئے براک بھی پیچھے رہ گیا نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم مقام قابق و سینی او ادنا کے مقام میں پہنچے پھر اللہ کریم نے اپنے جمال مطلق سے سارے پرزے اٹھا دیئے اور نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے پیارے مابول تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھتا ہوں حضرات محترم نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کر دیں اور اللہ کریم تحسین فرما رہا ہے اللہ کریم شاباش دے رہا ہے فرمایا مازا غل بسرو ماتگا فرمایا اور لوگو جب میرا معبوم میری بارگاہ میں آیا مجھے دیکھ رہا تھا تو شوق اتنا تھا کہ میرے نبی نے شوق کی وجہ سے آنکھ جب کی ہی نہیں اور عدب اتنا تھا کہ نگاہ حد عدب سے آگے بڑی ہی نہیں ویسے تو آقا کریم کی ساری زندگی موجسات سے بری ہوئی ہے لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا موجزہ یہ ہے میرے نزدیک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ یہ ہے کہ حضرات محترم جمال مطلق سامنے ہو حسن کا بادشاہ سامنے ہو حسن کا مالک سامنے ہو اور نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھیں اور اللہ خود فرمائے وہ موسیٰ تھے جو ایک تجلی دیکھ کے غش کھا کے گر پڑے تھے یہ دیکھنے والا یوں دیکھ رہا تھا کہ اس نے پلک جب کی ہی نہیں سبحان اللہ شوق اتنا تھا کہ پلک جب کی ہی نہیں اور عدب اتنا تھا کہ نگاہ عدے عدب سے آگے بڑی ہی اکثر ہوتا کیا ہے توجہ فرمائے بات سمجھنے کی ہے جہاں شوق جیادہ ہو وہاں تجاوز ہو جاتا ہے سبحان اللہ بھئی تیری نگاہ آگے کیوں گئی تو جواب ملتا ہے شوق اتنا تھا میں کیا کرتا تھا شوق اتنا تھا تو جہاں شوق غالب ہو وہاں تجاوز ہو جاتا ہے وہاں بندہ آگے نگل جاتا ہے اور جہاں عدب موجود ہو عدب غالب ہو وہاں حسرت رہ جاتی ہے تو دیکھ لیتا تو جواب ملتا ہے عدب ہی اتنا تھا کہ میں دیکھ ہی نہیں سکا سبحان اللہ جہاں عدب غالب ہو وہاں حسرت رہ جاتی ہے اور جہاں شوق غالب ہو وہاں تجاوز ہو جاتا ہے اور حضرات محترم دیکھنے والی محمد مصطفیٰ کی آنکھ ہے اور سامنے نظارہ جمال مطلق کا ہے سبحان اللہ اللہ کریم کا جمال سامنے ہے حسن مطلق کے نظارے سامنے ہیں حضرات محترم ذات کے جلوے سامنے ہیں دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور اللہ کریم خود ارشاد فرما رہا ہے فرمایا مازاغ المصر وماتغا فرمایا لوگو میرا معبوب جب مجھے دیکھ رہا تھا شوق اتنا تھا کہ نگاہ حد عدب سے آنکھ جھپکی ہی نہیں شوق اتنا تھا کہ نگاہ جھپکی ہی نہیں آنکھ جھپکی نہیں اور عدب اتنا تھا کہ نگاہ حد عدب سے آگے بڑی ہی نہیں سبحان اللہ آہ یہ تو اس کو دیکھ رہے تھے اور جس نے پیغام بھیج کے خادم بھیج کے سواری بھیج کے بلایا تھا کہا تھا ان اللہ ہشتاقہ الہ لکائکہ سبحان اللہ تو ماہو اللہ تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے وہ بھی اپنے معبوب کو دیکھ رہا تھا اور حضرت اب سلاکی والا شاعر کہتا ہے وہ کہتا ہے رج کے ڈٹھے نگاہ کے ڈٹھے رج کے ڈٹھے نگاہ کے ڈٹھے نگاہ بروف کو اچھا کے ڈٹھے ویڈا سونے مثال کوئی نہیں ویڈا سونے مثال کوئی نہیں رب وی کولے مہا کے ڈٹھے ویڈا سونے کریں مہا کے ڈٹھے ویڈا سونے اچھا کے ڈٹھے اچھا کے ڈٹھے نگاہ کے ڈٹھے اور سبحان اللہ مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا شہرہ والدہ مرحبا مرحبا لو تلخیص کروں خلاصہ کروں نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں سبحان اللہ لا اقسم بحاظ البلد وان تحلم بحاظ البلد سبحان اللہ میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں پہلے بھی موجود تھا یہاں قسم نہیں اٹھائی اس وقت سے قسم ہے اس کی وان تحلم بحاظ البلد جب سے تم موجود ہو انصاف سے بتائیں پورے جہان کے لوگ جھنیاں لگا لیں بینر لگا لیں احتمام کر لیں انسرام کر لیں پوری زمین سج جائے پورے مکان سج جائیں ساری کائنات احتمام کرے اللہ کی اس قسم کے برابر جو احتمام ہے ہو سکتا ہے کسی بھئی بھئی قسم سے اللہ پاک قسم اٹھا کے محبوب کی آمند کی بات کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قسم اٹھا کے محبوب کی آمند کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت محبت سے احتمام کر کے حضور کی آمند کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے سبحان اللہ یہ اللہ کی سنت ہے ایک بات دوسری بات والعاصر مجھے قسم ہے زمانہ محبوب کی سبحان اللہ ایک زمان ہوتا ہے ایک مکان ہوتا ہے زرف دو ہیں بندہ یا مکان کے اوپر ہے یا زمان کے اندر ہے جو مکان ٹچ ہوا اس کی بھی قسم جو زمان ٹچ ہوا اس کی بھی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ زرے ساتھ لگے شرف پا گئے سیکنڈ ساتھ لگے شرف پا گئے زمان بھی شرف پا گیا مکان بھی شرف پا گیا حضرات تیسری قسم فرمایا لام روکا تیری حیات کی قسم تیری حیات کی قسم تیری حیات سے ساری کائنات کی حیات ہے اور تیری حیات نہ ہوتی تو کائنات میں کب حیات ہوتی ہے گر عرض و سما کی میں فرمیں لولا کلمہ کا شور نہ ہو گر عرض و سما کی میں فرمیں لولا کلمہ کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلداروں میں یہ رنگ نہ ہو گلداروں میں یہ نور نہ ہو سیاہ رو میں اور آخری بات وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ہم نے بھیجائے ہم نے بھیجائے ہم نے بھیجائے سخی بنا کے بھیجائے جواد بنا کے بھیجائے رحمت بنا کے بھیجائے اگر کسی کو زحمت کا مسئلہ ہے زحمت کا تو اس رحمت کے قریب ہو جائے اس رحمت کے قریب ہو جائے تو زحمت دور ہو جائے گی رحمت نصیب ہو جائے گی سبحان اللہ زحمت دور ہو جائے گی رحمت نصیب ہو جائے گی لیکن ساتھ یہ بات یاد رکھنا اسی رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے قُل بِفَدْدِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَالِكَ فَلْيَفْرَهُ یاد رکھو جب اللہ کا فضل ہو اللہ کی رحمت ہو تو موں بسودنے سے بات نہیں بنتی خوشیاں منایا کرو سرکار کی آمد مرحبا 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 صدیق حسن خان بوپالی اہل حدیث نے اپنے کتاب الشمامت الامبریہ فی مولد خیر البریہ کے اندر لکھا جو نبی کے میلاد کا حال سن کر خوش نہ ہو وہ مسلمان ہی رہی نہیں ہے نواب صدیق حسن خان بوپالی نے اپنے کتاب الشمامت الامبریہ فی مولد خیر البریہ کے صفحہ نمبر آٹھ کے اوپر لکھا جو نبی کا میلاد سن کر خوش نہ ہو وہ مسلمان ہی رہی ہے اس لئے مسلمانوں خوش ہو جاؤ سرکار کی آمد جلدار کی آمد مقید کی آمد مقید کی آمد سنے کی آمد اپنے کی آمد اپنے کی آمد اپنے کی آمد مقید کی آمد تو اب جب رحمت ملے فاضل ملے تو پھر خوشیاں مقید کی آمد پھر خوشیاں کرنی ہے جھونکے مالو چلو بے سہارو خبر کے سناو اوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آپ تشریف لے آئے ہیں لیکن آپ مسلح لے کے آئے ہیں پوری زمین کو مسلح بنا دیا تیرا جہاں جی چاہے اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے جہاں بھی ٹائم ہو جائے تو پڑھ لیں جہاں بھی ٹائم ہو جائے تو لیکن اگر کہیں دور ہوں اور میرے پاس تو پانی نہیں ہے تو پھر کیا کروں اگر پانی نہیں ہے تو پھر کیا کروں حضرات محترم اس کا جواب بھی قرآن مقدرت نے دیا فرمایا فتیمم سیدن طیبہ فرمایا اللہ کی ملاقات کا اشتیاک رکھنے والے ہیں اگر اپنے رب سے بات کرنا چاہتے ہو اور پانی نہیں مل رہا تو نے تحری کر لی کوشش کر لی پانی نہیں دستیاب ہو سکا تو اسی مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے چیرے کے اوپر مار لے اسی مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے اپنے ہاتھوں کے اوپر مار لے تیرا تیمم ہو جائے گا اور تیری تیرے لب سے بات ہو جائے گی سبحان اللہ بس آخری بات یہ ہے کہ اس وقت زمین کے اوپر کوئی ایسا ٹکڑا کہیں کونے خدرے میں ایسا ہو کہ جہاں تیمم نہ ہو سکتا ہو یا جہاں نماز نہ ہو سکتی ہو حضور کی رسالت سے نبوت سے بائر ہو جگہ زمین کے کسی کونے خدرے میں چاند کے کسی کونے خدرے میں زوحل کے کسی کونے خدرے میں پلوٹو کے کسی کونے خدرے میں مشتری کے کسی کونے خدرے میں سورج کے کسی کونے خدرے میں کوئی جگہ ایک انچ انچ سے بھی تھوڑی آدھی انچ انچ کا بھی چوتھائی حصہ کوئی جگہ آسمان کے اوپر جہاں حضور کی نبوت نہ ہو جہاں حضور کی رسالت نہ ہو حضورات مختلف یہی تو اللہ کریم نے کمال فرما دیا میرے آقا کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ایسا رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صدیاں گزر گئی ہیں اب بھی تیمم کریں تو زمین سے پاکجگی ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے ذروں نے حضور کی ولادت سے جو تبرک وصول کیا تھا وہ بھی تک پرانا نہیں ہوا وہ پرانا بھئی وہ پرانا جہاں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ اور جہاں وضو کی سہولت نہیں ہے بیماری ہے یا پانی نہیں مل رہا تو وہاں تو یمم کر لو تو جن کے پاؤں کی ابھی تک برکت پرانی نہیں ہوئی سبحان اللہ تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کانے کو کہیں کھڑا کرو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کانے کی جگہ بناو عجیب بے ہودگی ہے ودوہا کے چہرے والے کے قدموں کی برکتیں موجود ہیں ان کی رسالت موجود ہے ان کی نبوت موجود ہے اس لیے ہم تو یہی کہیں گے سب سے اولہ ہو آلہ ہمارا ربی سب سے بالہ ہو آلہ ہمارا ربی سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا ربی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے ہمارا ربی چاند بدلی سے ہمارا ربی سب سے اولہ ہو آلہ ہمارا ربی سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا ربی سبحان اللہ جو موضوع آپ نے مجھے دیا تھا سبحان اللہ میں نے اس کی چند جزیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں سبحان اللہ اور میں نے بالکل قرآن و حدیث سے باتیں کی ہیں میں نے آپ کو کوئی لطیفہ نہیں سنایا میں نے آپ کو کوئی غیر میں یاری بات نہیں سنائی بس یہ ایسا محبت والا اہل سنت کا عقیدہ ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اسی عقیدے پہ زندگی اور اسی عقیدے پہ موت نصیفت اور اس مسجد کی مجلس منتظمہ کو اور حافظ آباد کے اصحاب زوک کو میں بارے دگر سمیم قلب سے حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے آپ کے گھروں میں برکت فرمائے آپ کے بچوں کو اللہ کریم علم نافع نصیف فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا لَا غَلَوْا